بے تقویٰ ہونے کی کئی علامات ذکر کی گئی ہیں کہ اگر کوئی قوم بے تقویٰ ہو جائے یا فرد بے تقویٰ ہو جائے یا کوئی خاندان اگر بے تقویٰ ہو جائے کوئی گروہ بے تقویٰ ہو جائے کوئی حضب جماعت بے تقویٰ ہو جائے اس کی کئی علامات ہیں وہی علامات جو آج ہمیں نظر آ رہی ہیں جیسے زلت ہے زبونی ہے غلامی ہے خاری ہے یہ ساری علامات ہیں ایک علامت جو قرآن کریم نے بھی ذکر کیا ہے اور روایات میں بھی اس کا تذکرہ اہمیت کے ساتھ موجود ہے اور مشہدہ بھی یہی کہتا ہے کہ بے تقوی ہونے کی ایک بڑی علامت یہ بن جاتی ہے کہ انسان غیر ذمہ دار بن جاتا ہے جس کو قرآن کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ بے اہد یا بد اہد یا اہد شکن بن جاتا ہے یعنی انسان اپنی ذمہ داریوں اپنے واجبات اپنے فرائز سے دور ہو جاتا ہے لا پرواہی اختیار کر لیتا ہے لا تعلقی اختیار کر لیتا ہے اور بے تفاوت بن جاتا ہے ہر اس چیز سے جس کا دین نے اس کو ذمہ دار بنایا تھا یہ بے تقوی ہونے کی بڑی علامت ہے بعض اوقات ہم کچھ ایسے مناظر بھی دیکھتے ہیں تقوی کے اور انہیں کہتے بھی ہیں کہ یہ شخصیات یا یہ افراد جو اس طرح کی حالت رکھتے ہیں یہ بہت بہت تقوی انسان ہیں شہید متحری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے مطابق کہ پرہیزی تقوی جب تقوی کو منحصر قرار دیا جائے پرہیز کے اندر اور تو پرہیزی نمونے اور پرہیزی عصوے اور پرہیزی رول مادل یہ تقوی کے اصل نمونے قرار دیا جاتے ہیں پرہیزی سے مراد یعنی جن کے ہر تقوی کی تفسیر یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کریں البتہ تقوی کیا ایک حصہ بڑا حصہ وہ امتنا ہے یعنی محرمات سے وراء و تقوی کا ایک اہم موضوع یا اہم پہلو یہ ہے کہ آپ محرمات سے ممنوع چیزوں سے منہیون انہاں سے دوری اختیار کریں اجتناب کریں پہلو تو ہی کریں ان کا ارتقاب نہ کریں ان کے محرمات سے دوری کو پرہیز کا نام دیا ہے لہٰذا متقی پرہیزکار ترجمہ کیا جاتا ہے عموماً کہ یہ پرہیزکار انسان ہیں پرہیزکار پرہیز کا معنی اگر ہمیں تقوی کے تفسیر میں نہیں واضح ہو رہا تو ہم بیماری میں اس کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ بیماروں کو عموماً پرہیز کروائی جاتی ہے کہ مزیر کھانا نقصاندے کھانا تکلیف دے کھانا یا دیر حضم کھانا جو بیماری کو بڑھا دیتا ہے اس سے لکھ دیتا ہے طبیب بھی یا گھر والے مریض کو کہتے ہیں کہ آپ نے پرہیز کرنی ہے یعنی یہ نہیں کھانا دوری اختیار کرنی ہے یہی پرہیز ہے جو مریض کو کروائی جاتی ہے کہ اگر اس نے یہ چیزیں ارتقاب کی تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی لیکن جو محرمات سے دوری و اجتناب کو پرہیز کہا گیا ہے ترجمہ اس کا کیا گیا ہے فارسی اور اردو میں اصل فارسی میں ترجمہ ہوا ہے اور اردو میں اس کا رواج پیدا ہو گیا ہے اور عموماً تقویٰ کی جگہ پرہیزکاری ہی استعمال کرتے ہیں اور متقین کو پرہیزکار کہا جاتا ہے اس نکتے کی طرف غفلت ہے کہ محرمات سے پرہیز و دوری دراصل ایک ستیز کی وجہ سے ہے یہ پرہیز یعنی اس کے پیچھے اس پرہیز کے پیچھے جو عامل ہے انسان کے وجود کے اندر نفس کے اندر وہ ایک عظم ہے وہ ایک مبارزہ ہے ایک جہد ہے وہ جہاد ہے جس کو روایات دینی میں جہاد اکبر کہا گیا ہے یعنی یہ کوشش ایک جہد ایک ستیز اس کے پیچھے کارفرما ہے جو انسان کو محرمات سے دور رکھتی ہے چونکہ محرمات کے اندر کشش ہے اور ممنوع چیزوں کے اندر رغبت ہے انسان کی اس رغبت کو جو چیز روکتی ہے وہ انسان کے اندر وجود میں انصر جہد و ستیز ہے لہٰذا رکنیت پرہیز کو حاصل نہیں ہے تقوی میں رکنیت ستیز کو حاصل ہے لیکن اس اس انصر سے غفلت بھرتی ہے یہ اس عامل کی طرف مفسرین تقوی نے اور مدرسین علم اخلاق نے اس پہلو کی طرف توجہ نہیں کی کہ جسے ہم پرہیز کہہ رہے ہیں یہ در حقیقت نتیجہ ستیز ہے ستیز فارسی میں مبارزے کو کہتے ہیں مقابلے کو کہتے ہیں نبرد کو کہتے ہیں اور کسی چیز کے مقابلے میں آ جانا اور اسے مغلوب کرنا یہ ستیز کہلاتا ہے پس یہ جو پرہیز ہے محرمات سے اور منہیات سے و ممنوعات سے یہ ستیز کا نتیجہ ہے لہذا تقوی کی اصل ماہیت و تقوی کی شخصیت تقوی کی حقیقت عبارت از ستیز و مبارزہ و جہد و جہاد ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ایک مرحلے کا نام اصلاح نفس کا نام جہاد اکبر رکھا یعنی بڑا جہاد بڑی ستیز بڑی جنگ بڑی نبرد اس کا نام رکھا ہے پس اصل تقوی در حقیقت ایک ستیز ہوا نبرد ہے لیکن پرہیزی تقوی نے جو جس کا زیادہ چرچہ ہوا ہے جس کا زیادہ پرچار ہوا ہے جس کی زیادہ وضاحت ہوئی ہے اور اسے زیادہ تعلیم دیا گیا ہے اس نے انسانوں کی حالات بنا دیئے ہیں پرہیزی حالات بنا دیئے ہیں جن کے اندر تقوی نہیں ہے تقوی کے بغیر پرہیزی زندگی اور اس پرہیزی زندگی نے انسان سے تقوی کی بنیادی رکنیت چھین لی ہے ایک بڑی اکثریت ہے جو پرہیزی تقوی نہیں رکھتے اس لئے سے کسی چیز سے اجتناب بھی نہیں کرتے حرام کے بھی مرتقب ہوتے ہیں ممنوع کے بھی مرتقب ہوتے ہیں ناجائز کے بھی مرتقب ہوتے ہیں پرایا مال بھی کھا جاتے ہیں بیت المال بھی کھا جاتے ہیں دوسروں کے حدود پر تجاوز کرتے ہیں اللہ کی حدود توڑ دیتے ہیں اکثریت ایک بے باق اور باغی انداز میں اور گستاخانہ زندگی بسر کر رہے ہیں جنہیں قرآن کریم نے فاسق و فاجر کہا ہے یا اس طرح کی بے باقی اور لاپروائی کی زندگی کو فسق سے تعبیر کیا ہے جو بلکل حدود خدا کو توڑ کر باہر چلا جانا ہے ایک اکثریت اس طرح سے ہیں اور ایک اقلیت تقوی کے نام پر پرہیزی حالت اختیار کی ہوئی ہے انہوں نے پرہیزکار ہیں اس پرہیزکاری نے تقوی کے توہم کے ساتھ جو پرہیزکاری ان کو دامنگیر ہوئی ہے اس نے ان کو عملا انہی جیسا بنا دیا ہے جو فسق و فجور والی زندگی گزار رہے ہیں یا باغیانہ زندگی گزار رہے ہیں گستاخانہ زندگی گزار رہے ہیں اور حدود خدا کو توڑتے ہیں یہ پرہیز کرتے ہیں حرام سے لیکن دونوں کی زندگی کا نتیجہ ایک ہی نکل رہا ہے اور وہ نتیجہ کیا ہے بد اہدی اور بے اہدی و غیر ذمہ دارانہ زندگی اور لا پرواہی اپنی حیات کی نسبت اپنے سماج کی نسبت اور اپنے دین کی نسبت فرائض و تعلیمات کی نسبت انسان لا پرواہ ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو غیر ذمہ دار سمجھتا ہے اس کے ہوتے ہوئے اس کی موجودگی میں حدود خدا توڑ رہے ہی ٹوٹ رہی ہوتی ہیں یہ بالکل لا پرواہ انسان ہوتا ہے یہ پرہیزکار بھی لا پرواہ ہے اگر اس پرہیزکار کو بھی جا کر متوجہ کیا جائے یا اسے کہا جائے کہ آپ اس لا پرواہی کی حالت سے باہر آئیں اور حدود خدا حادشکنی جو ہو رہی ہے اس کے مقابلے میں کوئی اظہار کریں کوئی اقدام کریں کوئی احتمام کریں تو وہ اس کی معنوی دینی تفسیر کر کے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے کہ یہ میرے لیے لازمی نہیں ہے اور اس سے ممکن ہے میرا تقوی بھی خراب ہو جائے اگر میں منکرات کے خلاف آواز اٹھاتا ہوں اگر میں گمراہی کے خلاف آواز اٹھاتا ہوں اگر میں فتنے کے خلاف آواز اٹھاتا ہوں تو اس سے ممکن ہے میں بھی اس حالت سے باہر آ جاؤں جو پرہزکاری والی مجھ پر تاری ہے یعنی اس سے مجھ سے کسی کی مماری ہو جائے گی کوئی مجھے دشنام دے گا مجھے کسی کو دینا پڑ جائے گی کسی کے ساتھ انبن ہو جائے گی ممکن ہے میں اس پرہزی حالت سے باہر آ جاؤں لہٰذا مکمل طور پر اجتناب کرتا ہے لا پروہ ترین انسان بن جاتا ہے بے تفاوت ترین انسان بن جاتا ہے اور بے اہد و بد اہد انسان بن جاتا ہے نام اس کا اس نے پرہزکاری و تدیون رکھا ہوا ہے